گھر کی اورگنائزیشن اور مینٹیننس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر بار جا کر مارکیر سے مہنگے مہنگے اورگنائزر لے کر آئیں اگر ہم اپنے گھر پہ پڑیوی بیکار چیزوں کے ساتھ چاہینا تو اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں اورگنائز کر سکتے ہیں تو آج بھی آپ کے ساتھ بلکل ایسا ہی ویڈیو آپ کو شیئر کرنے والی ہوں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اپنے اپنے نام بھی سنیے گا ہیلو فرینڈز ونس اگین ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب کوئی کوئی جار سے ایسی ہوتی ہیں جن کا اسٹیکر ریموو کرنا بلکل آسان ہوتا ہے ہم اس طرح سے اس کو ریموو کرتے ہیں اپوزٹ ڈاریکشن میں جب ہم اس کو کھینچتے ہیں نا تو اسٹیکر ریموو تو ہو جاتا ہے لیکن یہ جو اسپیس ہے نا یہاں پر اسٹیکی ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کچھ اس طرح سے آپ کی اپنی طرف سے اسٹیکر کو کھینچنا ہے جب آپ اس طرح سے کھینچیں گے نا تو جار بلکل بھی اسٹیکی نہیں ہوگی آرام سے یہ اسٹیکر نکل آئے گا بہت ہی چھوٹا سا آئیڈیا ہے لیکن ہے بڑے کام کا کیونکہ ہم ان چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کو اپنا کے ہی اپنے کاموں کو آسان کرتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہماری نیکس ٹپ مہنگے مہنگے لے کر آتے ہیں ہم مارکیٹ سے پرفیوم ٹیشو آج میں آپ کو گھر پہ ہی پرفیوم ٹیشو بنانے کا ایک آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں جب ہم ٹیشو پیپر کھولتے ہیں اس طرح سے اس کے اوپر لگی ہوتی ہے فلیپ اس کو آپ کٹ کریں اس کے اوپر آپ چاہیں تو اسنشل آئل تھوڑا سا ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر پرفیوم بھی ڈال سکتے ہیں پرفیوم ڈال کے یہ جو ہم نے کٹ کی ہے پارٹ اس کو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح سے ڈال دیں اور بس آپ جتنے دن اپنے ٹیشو کو یوز کریں گے آپ کو یہ مہکاتی رہے گی پرفیوم کی بہترین قسم کی جو آپ نے یوز کیا ہوگا نیکس ٹپ میری ورکنگ لیڈیز کے لیے اس طرح سے ہم جب بھی ورک پلیس پہ جاتے ہیں تو اپنے پرس میں دھاگا وغیرہ رکھتے ہیں لازمی تو کیا کرتے ہیں اس طرح سے ریل کے ساتھ ہی سوئی اور دھاگا رکھ لیتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس طرح کی آفیس پن لے لیں اور اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑا سا دھاگا آپ لپیٹ لیں کیونکہ ہمیں اتنے زیادہ دھاگے کی ضرورتی نہیں پڑتی اور اس کے ساتھ ہی سوئی لگا دیں اس طرح سے دیکھیں آپ کی کتنی ساری آپ کے پرس میں سپیس بچ جائے گی اتنا چھوٹا سا کوئی بھی آپ لے لیں باکس اس کے اندر سوئی رکھ لیں وہ جو ہم نے بنائی ابھی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ایک سفٹی پن بھی رکھیں اور ربر بینڈ بھی رکھیں اس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ اپنے پرس میں رکھا کریں کیونکہ کبھی بھی کسی ٹائم پہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب ہم باہر ہوتے ہیں اپنے گھر سے تو تو اس طرح سے دیکھیں چھوٹی سی سپیس میں ہم کتنی ساری چیزوں کو اورگنائز کر کے اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آئیڈیا پسند آیا ہوگا نیکسٹ آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے آپ کوئی بھی خالی ٹوٹ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ ٹیوب تھا ہائی لائٹر کا یہ ایکسپائر ہو چکا تھا تو میں نے سوچا میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اور اس کو میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی اس کے اوپر کا جو حصہ ہے نا اس کو میں کٹنگ کر کے پھر میں نے اس کو واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد میں نے کیا کیا اس کو کچھ اس طرح سے کٹ کروں گی اس کا جو فرنٹ کا ہے نا اس کو تھوڑا سا کٹ کر لوں گی اور جو بیک کا ایرین اس کو تھوڑا سا بڑھا کے میں نے کٹ کیا ہے تاکہ ایک لڈ بھی ریڈی ہو جائے اور اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد میں نے ایک کلر فل شیٹ دے لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کو ریپ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ایز اٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ریپ کریں گے تو بہت ہی اچھا سا ایک اورگنائزر ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اور اس طرح سے ریپ کرنے کے بعد میرے پاس ایک لیس پڑی ہوئی تھی بہت ہی پرانی سی تھی اور اس کو میں نے اس کے اوپر اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے اور اس کو اسٹک کرنے کے بعد بہت ہی بیوٹی فل قسم کا ایک چھوٹا سا اورگنائزر ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے ان کو بھی ہم اس میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں یا ہم اس کے اندر کوئنس بھی رکھ سکتے ہیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اورگنائز کر کے رکھنی پڑتی ہیں تو اس طرح سے ہم رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ایڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک خالی بلپ کا باکس لے لیا ہے اور اس طرح سے باکس ہمارے پاس بہت سارے پڑے رہتے ہیں اور آج ہم اس کا بہت ہی بہترین قسم کا یوز کریں گے اور سب سے پہلے تو میں نے اس کے اوپر ایک کلر فل شیٹ سے اس کو ریپ کر کے بلکل ہی نیٹ اینڈ کلین اس کا لک دے دیا ہے اور اس کے بعد وہی لیس کا ٹکڑا میرے پاس پڑا ہوا تھا اس کو میں نے اس کے اوپر اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے اور اسٹک کرنے کے بعد ایک ملٹی پرپس آرگنائزر ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا تو جس طرح سے چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں سپون بھی اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو برش وغیرہ جو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں بچوں کی جو اسٹیشنری ہوتی ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے اس میں اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر یہ جو زپ لوگ بیکس ہیں ان کو اورگنائز کر کے رکھوں گی اس طرح سے یہ صحیح طرح سے پڑے رہیں گے جب چاہے مجھے یوز کرنے ہوں گے اس طرح سے میں ایک نکال لوں گی آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے یہاں پر میں نے تیز پتے لے لیے یہ وہی پتے ہیں جو میں نے خراب کر کے آلک سے رکھ لیے تھے وہی ہیں تو اس طرح سے میں کٹنگ کر کے ایک مٹی کے بول میں اس کو ڈال دوں گی آپ چاہیں تو کوئی بھی برتن یوز کر سکتے ہیں پلاسٹک کا برتن نہیں لیجئے گا اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد کچھ لونگ میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں لونگ ڈالنے کے بعد ایک تیز پتہ لے کر اس کو جلا کے یہ سارے جو پتے ہیں ان کو میں جلا لوں گی اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے گھر پہ مچھر ہوتے ہیں مکھیاں ہوتی ہیں وہ ساری بھاگ جائیں گی کیونکہ آج کل تو فروٹس وغیرہ گھر میں آنے لگیں تو مکھیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں آپ ایک دفعہ پورے گھر میں اس طرح سے گھما کے اس کا دھوہ دے دیں اور اس کے بعد ایک جگہ پہ اس کو رکھ لیں اور اس کی خوشبو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہاتی ہے اور مچھر اور مکھیاں بھی بھاگ جاتے ہیں آئی ہوپ یہ ایڈیا میرا آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہیں اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک بنانا کپی لے لیا ہے اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے چینی اور آپ کوشش کیجئے گا جو چینی یوز کریں گے وہ موٹی موٹی جو ہوتی ہے وہ بھینہ لیجئے گا بلکل جو بارک والی ہوتی ہے وہ لیجئے گا اگر آپ کے پاس بارک چینی نہیں ہے تو تھوڑی سی دیر کے لئے گرائنڈر میں اس کو گرائنڈ کر لیجئے گا بلکل فائن پاورڈر نہ بنائیے گا اور اب آپ چاہیں تو اپنے فیس پیس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے ہمارے ہاتھ ڈرائ ہو جاتے ہیں برتن واش کرتے ہیں یا تو پھر سکن ٹین ہو جاتی ہے بلکل اس طرح سے آپ کے سوفٹ بھی ہو جائیں گے اور جو اگر ٹیننگ وغیرہ ہوگی تو وہ بھی ساری ختم ہو جائے گی اور اس طرح سے ہم اپنے گھر کے کام کرتے کرتے بھی یہ ٹپ کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ایڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرانا سا پائپ لے لیا ہے جو بالپوئنٹ کے اندر لگا ہوتا ہے اس کو میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی اور ایک ڈسپوزبل باکس کی لڈ لے لی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی پرانی پلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے گلوگن لگا دی ہے اور یہ جو پائپ ہے نا ورٹیکلی اس طرح سے اس کے اوپر اسٹک کروں گی اور اس کو ڈرائی ہونے کے بعد ہمارے پاس ایک ارگربتی فولڈر ریڈی ہو جائے گا بہت ہی بہترین قسم کا بہت ہی کیوٹ سا اگر آپ چاہیں تو گولڈن اسپری پینٹ اس کے اوپر کر سکتے ہیں میرے پاس آج اسپری پینٹ بلکل ختم ہو گیا تھا تو میں نے اسپری پینٹ نہیں یوز کیا اور آپ دیکھیں ارگربتی کتنی اچھی طرح سے ہم اس پر لگا سکتے ہیں اور دیکھیں ہمارے پاس ایک کیوٹ سا میں نے ایک باکس لے لیا ہے اور اس کی جو لڈ ہے میں نے کٹ نہیں کیا اس کے ساتھ ہی میں اس کو کورنگی اور اس کو herman کرنے کے لئے آپ کے پاس اگر ویلوٹ کا کپڑا ہے یا بنارسی کپڑا پڑھائیں اگر کورنگے اور Viktor دیکھے گا اس طرح سے میرے تشکر میں تک ہورج بنارسی یا ویلوٹ کا کپڑا تھا نہیں تو میں نے اس کو ایسے ہی کورنقی کر دیا ہے اس کے اندر میں نے ایک کارڈ بورڈ کا پیس کو کٹ کر کے رکھا ہے تاکہ یہ باکس مضبوط بنے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک بڑا سا موٹی پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیا ہے اور اس باکس کو ایز ای گفت باکس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کسی کو گفت رکھ کے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ عید بھی آ رہی ہے جولری کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں کاسمیٹکس کو کوئی بھی چیز اگر آپ اس میں رکھیں گے نا تو لوک وائز بڑا اچھا لگے گا آپ کے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا ہوا یا آپ کی سائٹ ٹیبل پہ رکھا ہوا آپ دیکھیں کتنا ایک پیارا سا باکس ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا اس کے لئے یہاں پر میں نے پرانا سا چاپنگ بورڈ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس کلپ بورڈ پڑا ہے بچوں کا وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے دھکن اس طرح سے اسٹک کر لیے ہیں ہائٹ اگر آپ کو تھوڑی سی بڑی رکھنی ہے نا تو آپ جو بڑے دھکن ہوتے ہیں نا پرپیون کی بوٹیلز ہے سپری وغیرہ کے وہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر بوٹیلز کے دھکن لگائیں مجھے اتنی ہی ہائٹ رکھنی تھی تو آج کی ویڈیو کا تھینکیو جاتا ہے زنیشہ ولوکس ناسرا فرم جہلم لائف ویڈ فیزا انساری لائف ویڈ مہرو ٹپ ٹاپ ہیکس ڈیلی ٹپس آپ بھی کومنٹ میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کا نام اور شہر کا نام لے کر میں تینکیو کہہ سکوں اور یہ ہمارے پاس ایک ملٹی پرپس ٹری ریڈی ہو گیا ہے آپ کوئی بھی چیز اس کے اوپر ارگنائز کر کے اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو ارگنائز کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کے اوپر رکھا ہے اپنا ٹوسٹر اس طرح سے جب ٹوسٹر رکھیں گے نا تو کاؤنٹر ٹاپ کو کلین کرنا آسان ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی موو بھی کر سکتے ہیں اور آسانی سے ہم اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو کلین بھی کر سکتے ہیں تو آئیڈیا آپ کو کیسا لگا مجھے پلیز اپنے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اور بابائی